بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حالہ امید ہے آپ خریر سے ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گا جو نرسری کے پودے ہوتے ہیں ان کی گروت کیسے کرنی ہے آج میں آپ کو ملاؤں گا ایک سینئر ہمارے دوست ہیں نرسری کے وہ ایک خواب کیار کرتے ہیں پودوں کے مطلق بھی ان کو سارا علم ہے تو وہ بتائیں گے جتنا ان کے پاس ٹائم ہے تو وہ بتائیں گے جو نیکس جو گفتگ ہوئی گی وہ نئے بلوگ میں ہوگی جتنا وہ بتائیں گے خواب کے مطلق وہ آپ کو توجہ سے سنیں اسلام علیکم کیا ہے جی بھائی سارا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں میں نے چاک نمبر نو جوڑی تحصیر نالا اور زلہ گوڑا اچھا اچھا ماشاءاللہ تو میں نے آپ کو تکلیف دیا میں آپ کے فارم سے گزر رہا تھا تو آپ کو جو فارم کے پودے ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں سبزے سے بھرپور ہیں جوان ہیں تو میں دیکھتا ہوں سائیڈ پہ مختلف پارکوں میں وہ اتنا مزہ نہیں آتا تو آپ کے جو پودے ہیں وہ آپ کے جو فارم کے ہیں وہ بہت ہی ایکٹر میں زبردست قسم میں آپ ان کو کیا ڈالتے ہیں کیسے لگاتے ہیں کیا بہتے ہیں جی بلکل جیسے اپنے بچوں کو بچوں کی کیر کرتے ہیں اسی طرح پودوں کی بھی کیر کرنے پڑتے ہیں پودوں کو بھی سمجھنا پڑتا ہے کہ ہم جو ہیں پودوں کو کیا دیں گے کس وقت پہ دیں گے پانی کس وقت پہ دیں گے تو اسی طرح پھر پودے گروت کرتے ہیں اگر ہم غلط وقت پہ غلط کھا دیں گے یا غلط پانی دیں گے تو پھر وہ گروت کم ہو جاتی ہے رک جاتی ہے اور کچھ چیزیں وہ طلب ہو جاتی ہیں کچھ پودے زیادہ سنسٹید ہوتے ہیں تو وہ خراب ہو جاتے ہیں اس وجہ سے پودوں کو پیر گرد کی ضرورتی ہے باز بات ایسا تو ہمارے دوست میں پودے لگاتے ہیں وہ دس بارہ مینوں کے بعد وہ گروتھ رک جاتی ہے وہ پانی بھی دیتے ہیں وہ خات بھی دیتے ہیں کیا وجہ ہے وہ کیوں رک جاتے ہیں ان کو کیا ڈالا جائے تو وہ پودے جو ایکٹیو رہے ہیں وہ سبز رہے ہیں جی اس کی کافی ساری بجوات ہو سکتی ہیں ایک تو ہم جب پودے لگاتے ہیں تو کچھ لوگ آور وارٹن کرتے ہیں بہت زیادہ پانی دیتے ہیں اتنا زیادہ پانی دیتے ہیں کہ ان کی جڑے خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ بچارے ان کو پتہ نہیں ہوتا وہ جو ہے ایک دن پانی دیا داس دن دیا نہیں داس دن کے بعد پھر دیا تو اتنا زیادہ دے دیا کہ وہ جناب دو چار پودوں کا پانی جو ہے وہ ایک ہی پودے کو ڈال دیا تو اسی وجہ سے پودے خراب ہوتے ہیں پودے خراب ہو جاتے ہیں جڑے خراب ہوتے ہیں تو پھر میں طلب ہو جاتے ہیں ان کی کوئی خادگرد بناتے ہیں اپنے فارم میں جو آپ ڈالتے ہیں یا کوئی ایسا فارم اللہ جیسے عوام مستفید ہو سکتے ہیں ہم بائیو خاد بناتے ہیں جس کے اندر جو ہے نا جتنی سبزی ہیں نا ہمارے گھروں میں بنتی ہیں ان کے چھلکے نینے بھلوں کے چھلکے نینے جو ہمارے فارم پر جانوروں کا ویسٹ ہی ہوتا ہے چارے کا ویسٹ ہی ہوتا ہے وہ ہم ایک گھڑا بناتے ہیں اس کے اندر ڈالتے رہتے ہیں ویورز کے لئے یہ ہے کہ جو گھڑوں کے اندر بنانا ہے تو آپ ایک بلاسٹے کا کنٹینر لیں ڈرام ٹائپ اس کے اندر آپ جو گھر کے اندر سبزیاں بناتے ہیں نا ان کے چھلکے وغیرہ یا خراب سبزی ہے وہ آپ اس میں ڈالتے جائیں ہلوں کے چھلکے اس میں ڈالتے جائیں چائے کی پتی اس میں ڈالتے جائیں ٹھیک ہے اور سب سے زیادہ آپ دیکھیں کہ اڈے کا چھلکا کلے کا چھلکا ٹھیک ہے پیاز کا چھلکا ٹھیک ہے چائے کی پتی یہ بڑے ایکٹیو جو ہے نا وہ انگریڈینٹس ہیں اس خواہ کے پہلے ہم نے چھوٹا سا گھڑا بنانا ہے زمین اگر کچھی زمین ہے تو آپ اس میں گھڑا بنا لیں نہیں تو آپ کو بڑا کنٹینر لیں پلاسٹک کا یا لوئے کا مضبوط جو بڑا کنٹینر ہو اس کے اندر آپ کا کوئی پانچ دس کلو کم از کم جو ہے نا ویسٹی آج ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ایک بات یاد رکھنی ہے کہ آپ نے جیسے ہی سبز سبزیوں کے پتے ہیں یا چھرکے ہیں گلے ہیں جیسے ہم اوپر سے اتارتے ہیں نا تو وہ ڈالنے ہیں تو اگر مثال کے طور پر چھے انچ کی ایک دہ بنی ہے نا اس کے اوپر تقریباً تین سے چار انچ کی لیر جو ہے نا وہ خوشک پتوں کی آپ نے ڈالنی ہے ٹھیک ہے کہ تاکہ اس کا جو اندر پانی موجود ہے نا وہ ڈیوائیڈ ہو جائے وہ سارا بلکل گل کے وہ جو ہے نا تو اس کے اندر یعنی کہ جتنے آپ گریم ڈال رہے ہیں نا سبزیاں یا پھل چھلکے وغیرہ ان کے اندر اتنے خوشک بھی ڈال لیں تاکہ وہ برابر رہے ان کے اندر چاہے کہ پتی یا انڈوں کے چھلکے وغیرہ نا بسٹر کے چھلکے وغیرہ وہ ڈال دیں تو اس کے بعد اس کو اوپر سے بند کر گئے تو اس کو تین ماہ کے لیے رہا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ جو خواب بنانے کا فارمولہ یہ کمزنم تین ماہ کا ہے یہ ایک دفعہ یعنی کہ بنا دیا آپ کی میں بات کاٹ رہا ہوں ایک دفعہ بنا دیا جائے تو اس کے بعد ایک سال یا دو سال وہ جتنی دیر مرضی پڑی رہے ہیں یعنی کہ بنانے میں تین ماہ لگ جاتے ہیں بنانے میں آپ دیکھیں کہ تین ماہ لگائیں گے وہ آپ دس کلو بنا لیتے ہیں نا تو دس کلو اس کی کافی بڑی مقدار ہے آپ وہ تھوڑے تھوڑے پودوں کو ڈالتے رہے ہیں وہ دس دس گرام زیادہ سے زیادہ آپ گملوں میں ڈالیں گے ایک گملے کو کتنی ڈالنی ہے دس سے پندرہ گرام دس سے پندرہ گرام تین سے چار چمچ وہ ہلکی ہوتی ہے وزل کے اندر جب بن جاتے ہیں تو وہ اس کی ایک خاص قسم کی سمیل آتی ہے اگر وہ ٹھیک تیار ہو جائے تو بڑی اچھی سی بینی بینی سی مٹی کی جیسے خصبو آتی ہے اسی طرح اس سے آتی ہے یہ ایک پودا ہوتا ہے اس کو مورنگا بغیرہ غالبن کہتے ہیں اس کا کیا کردار ہے اس میں کیا رول ہے مورنگا جو ہے اس کے اندر کافی سارے ایسے انگریڈینٹس مجود ہیں جو پودوں کے لئے بڑے فائدہ ماندے ہیں آپ اس کو جیسے ملک شیک مناتے ہیں پانی کے اندر اس کے پتے لے کے اس کو آپ گرینڈ کر لیں اس کو آپ پودوں کے اوپر سپریے کریں پودوں کو جڑوں میں ڈالیں دونوں طریقے سے سپریے بھی کھا سکتے ہیں جڑوں میں بھی ڈال سکتے ہیں وہ پودے کو ایکٹیو رکھتے ہیں ایک قسم کا جیسے ہم ان کو سپلیمنٹ دے رہے ہیں پودوں کو وہ ایک پودوں کے لئے بہترین سپلیمنٹ ہے یا سے انسانوں کے لئے اس کی جڑ بھی کھائی جاتے ہیں پودے کے پورنگے کے پتے ہیں سبز پتے سبز پتے وہ کٹ لیں اس کو گرینڈ دار لیں اس کو گرینڈ دار لیں اس کو زیادہ سپریے بھی ہم کر سکتے ہیں پندرہ دن کے بعد شاور کے اندرہ ڈال گے اچھی طرح سپریے کریں اس سے ہوگا کہ ان کو ایک سپلیمنٹ مل جائے گا پودوں کو جیسے آپ ایک مریض کو طاقت کی کچھ چیز کھلا دیتے ہیں اسی طرح پودوں کو آپ جو ہے وہ ایک سپلیمنٹ دے رہے ہیں ایک طاقت کی غزہ دے رہے ہیں وہ آپ اس سپریے بھی کر دیں اور ہلکی مقدار میں اس کے پانی کے اندر جو ہے نا جڑوں میں بڑھا یعنی کہ جو چیز آپ بتا رہے ہیں اگر یہ ہم گھر میں بنا لیتے ہیں یا اپنے چھوٹے سے فارن میں یا محلے میں پودے بغیرہ جو لگے ہوتے ہیں یا پارے بغیرہ تو یہ بہترین خواد ہے جو آپ بتا رہے ہیں جی یہ بہترین خواد ہے گھر کے اندر کچن گارڈن کرنے کا فائدہ جو سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بغیر خواد کے بغیر سپریے کے چیزیں تازہ ہمیں گھر میں ملے یہ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہمیں وہ گھر میں سے کم پیسوں میں مل رہی ہوتی ہیں لیکن جو بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ارگینک چیزیں مل رہی ہوتی ہیں آپ کو تازہ چیزیں مل رہی ہوتی ہیں آپ کو خواد سپریے کے بغیر مل رہی ہوتی ہیں تو سپریے کرنے ہی ہیں آپ لوگے سپریے کس چیز کی کرنے ہی ہیں تو ایسے ہی سپریمنٹ ہوتے ہیں جو کہ قدرتی طور پر آرگینک ہے اب اس کا نقصان کوئی رہی ہے وہ آپ بنائیں آدھا سپریے کر دیں آدھا آپ پی لیں آپ کو وہ کچھ نہیں کہیں یہ نہیں کہ انسان بھی پی سکتا ہے پیدا ہے اور پودوں کو بھی پیدا ہے جی اچھا کیس قسم کون کون سے جو پودے ہیں جن کو آپ ڈال سکتے ہیں یہ ہر پودے کو ہر فصل کو ہر پودے کو آپ ڈال سکتے ہیں ہم نے اس کو سبزیوں پر اپلائی کی ہے ہم نے اس کو سٹرس پر اپلائی کی ہے ہم نے اس کو جو انڈور پر آرڈس ہے ہمارے جو ہے ایروکیریا وغیرہ اور کے اوپر بھی ہم نے اس کو اپلائی کی ہے اس کا بہترین زلٹ ہے انڈور آؤٹڈور چھوٹی فصل بڑی فصل درخت پودے ہرپز شرب سب چیزوں کے اوپر آپ اس کو اپلائی دار سکتے ہیں مورنگا in the best of the world ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کرشماتی پودہ پیدا دیا ہے تقریباً تین سو ساٹھ انسانی بیماریوں کے لئے تقریباً تین سو ساٹھ سے زائد بیماریوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس میں شکاہ رکھی ماشاءاللہ جو پہلے آپ وہ خواب بتا رہے تھے وہ گڑک ہو دنے جی میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر لیں تاکہ وہ جو سننے والے ہیں وہ اس کو ریٹن کر لیں گے لے پھلے گے وہ اپنے اپنے گھروں میں یا چھوٹے جڑے فارموں میں وہ بنا لیں جی آپ اگر آپ کے پاس کچھ زمین ہے جی تو آپ اس میں تین بائی تین کا ایک گڑا بنا لیں یا دو بائی دو کا ایک گڑا بنا لیں اس کے اندر گھر کے اندر استعمال ہونے والی جتنی بھی سبزیاں اور فروٹس ہیں چائے کی پتی سبزیاں اور فروٹس کے چھلکیں چائے کی پتی اڈے کے چھلکیں یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ اس گڑے کے اندر پھینکتے جائیں جب وہ اس کے اندر یہ تھوڑا سا کر لیں تیب 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 لگاتے جائیں ایک تیب وہ لگا دیں دو چار انچ کی تیب لگا دیں سبزگی دو چار انچ کی اوپر پھوشتگی لگاتے جائیں اس کے اندر تھوڑا سا گوبر اگر مل جائے گوبر مل جائے تو وہ بھی ہلکا سا ڈال دیں ٹھیک ہے تو ڈالنے کے بعد اوپر آپ اس کے اوپر ایک شاکر دے دیں کچھ ڈالنے کے ضرورت نہیں ہے لسی جو ہے نا لسی یہ جو پنجاب کے اندر چاہیں چارٹی والی لسی وہ اگر آپ بلکل ہلکی مقدار میں اوپر سپریگ کر دیں کر کے اس کے اوپر سے کسی پولیتھین سے ڈالنے کے اوپر مٹی دیں وہ آپ دو سے تین مال کے بعد اگر اٹھائیں گے تو وہ نیچے مٹی تیار ہو چکی ہو وہ ایک بھربرا اسا جو ہے نا وہ مغاد تیار ہو چکا ہوگا اور اگر آپ کے پاس اچھی زمین نہیں ہے تو آپ ایک لوہے کا یا پلاسٹر کا کنٹینر لے لیں بڑا اس کے نیچے کی طرف دو چار سراغ کر لیں جو اضافی پانی اس میں سے نگلے گا نا وہ نیچے نگل جائے اصل میں ہوتا یہ اس طرح ہے کہ ہمارے کچھ لوگ بناتے ہیں ان کا کھاڑا صحیح بن جاتی ہے لیکن ہوتا کہ وہ پانی نیچے جمع ہو جاتا ہے اس میں سے سمیل آتی ہے تو وہ بچارے ڈر جاتے ہیں کہ یہ خراب ہو گیا ہم بھائی پھینگ حالانکہ وہ تیار ہو چکا ہوتا ہے صرف سمیل کی وجہ سے وہ بھائی پھینگ دیتے ہیں تو وہ نیچے سے دو چار سراغ کر دیں کہ وہ جو اضافی پانی ہے نا وہ نکل جائے سراغ کوشش کریں ایک ماہ کے بعد کریں ایک ماہ اس کو پڑھا نہیں دے لیں ایسے تہب تہہ لگاتے جائے اوپر سے اس کا ٹکنا بند کر دیں اس کو کسی دھوک پانی جائے گا وہ پڑھا ہو رہے گا ایک ماہ کے بعد نیچے کو سراغ ہو ان کو کھول دیں وہ پانی وغیرہ جو ہے وہ ریلیز ہو جائے گا وہ اوپر سے دو ماہ کے بعد ہم کھول دیں وہ پوشک ہوئے کہ ایک پودر ٹائپ بوٹے پارڈر ٹائپ ایک چیز بن جائے گی وہ آپ کی ایک بہترین ارغانی کھانی اس کی اندر آپ جو ہے یہ کوکوپیٹ مکس کھان سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بغیر اس کے بھی استعمال کھان سکتے ہیں وہ آپ کی بہترین نامیاتی کھان قدرتی طور پر آپ کو جو دوسری کھانے ہیں کیمیکل کھاڑوں کی ضرور کیلئے ہیں اچھا یہ پودے کتنے دنوں کے بعد یہ کھا دے دیں گے یہ کھا تو آپ 15 دن کے بعد بھی دے سکتے ہیں اور کتنے گرام میں دیں گے یہی بات کرنے لگا ہوں کہ مزے کی بات یہ ہے کہ آپ ایک پودے کو دو کلو بھی ڈال دیں دو کلو بھی ڈالیں پودہ خراب نہیں ہو سب سے بڑی چیزی ہوئے نا اس کی کہ آپ زیادہ مقدار میں دے دیں گے تو پودہ خراب نہیں ہوگا یہ ایک ایک مناسب مقدار ہے کہ ایک تین فوٹ سے چار فوٹ کا اچھا بڑا پودہ ہے تو اس کو آپ پچاس سو گرام بھی دے سکتے ہیں گملے کے اندر آپ دس سے بندہ گرام دے دیں زمین کے اندر آپ نے کیاریاں بنائی ہوئی ہیں تو آپ اس طرح کریں کہ جب وہ زمین تیار کرنے لگے تو آدھی انچ کی جو تیہ ہے نا اوپر مٹی کے اوپر آدھی انچ کی تیہ لگا دیں اس کے بعد اس کو گوڈی کر کے مکس کر دیں تو وہ آپ کی بہترین خارش کے اندر مکمل ہے جی بڑی مہربانی نیس بھائی جی ناظرین میں نے آپ کو ایک بڑا اچھا انٹرویو متعرف دیا ہے آپ کے سامنے متعرف کروایا امید ہے آپ کو یہ میرا بناو پسند آئے گا اور آپ اس کے اوپر عمل کریں گے اور آپ کی کودے اور جو انڈرسی ہے وہ ٹھیک گروت کرے گی تو اگر آپ کو میرا چینل پسند آئے تو اسے لائک اور سبکرائب ضرور کرنا دوسرے بلوگ میں آپ کو بتائیں گے کہ گھر میں کون کون سے پودے لگانے ہیں کیسے لگانے ہیں کون سے پودے ہیں وہ دوسرے بلوگ میں پارٹ ٹو میں آئیں گے تو میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ بلوگ بلوگ موسیقا